ظالموں موڈی چھا گیا ہے COP28 سمٹ میں تو سب سے پہلے تو ملونی موڈی کی جو سیلفی وائرل ہوئی ہے اس نے انٹرنیٹ کے ریکارڈ بریک کر دی ہے اس کے بعد جورجینا ملونی صاحبہ نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ COP میں دو دوست مل گئے دو دوست COP میں یعنی کہ موڈی اور ملونی بھارت کے وزیراعظم بھی گئے ہوئے تھے ہمارے وزیراعظم نے جتنے بھی انٹرویو دیئے وہ یہی کہے کہ loss and damage fund کے والے سمیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں ایک تو بہت زیادہ ان کو یہ criticize کیا گیا ہے موڈی صاحب کو بیچو بیچ وچو وچ کس طرح جگہ مل گئے میں 9.500 ہمارے پرائیم منسٹر کو انہوں نے پوری پکچر کے ایک سائیڈ کونے میں کھڑا کر دیا سینٹر سٹیج پر جو لیڈر نظر آیا ہے وہ نریندر موڈی تھا وہ آخری جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے جھنڈے ہی لگ رہے تھے ان کا چہرہ پچاننا پڑتا کہ ایک بندہ کھڑا ہے وہاں پہ کہ نہیں کھڑا پاکستان کی سیاست پچھل پچھتر سال سے ایک نازک موڈ سے گزر رہی ہے نازک موڈ ایسا ہے کہ جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا لگتا ہے ہرے دوستو آپ سبی کا سوابت ہے نیوز فلس سینٹرل چینل میں تو فرنز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی ریاکسن ویڈیو تو دوستو حال ہی میں ہوا کانفریس آف دا پارٹی سمیلن میں دوائی یو اے ای میں ہوا اس میں دنیا بھر سے ہجاروں بیسوں اور راجیوں سے لوگوں نے بھاگ لیا دوائی کے اندر کلائی میٹ چینج سبجکٹ کے اوپر جہاں پر پرائنگ منسٹر موڈی جی بھی پہنچے تھے اور بہت سمیوات کسی سمیلن میں پاکستان کے پرائنگ منسٹر بھی پہنچے تھے دوائی سمیلن ہوا اس کے اندر جو موڈی جی کا جلوات دکھایا گیا اور خاص طور سے موڈی جی کا تھی کہ پرائنگ منسٹر جاج میلونی کے ساتھ جو سیلفی ہے اس نے انٹرنیٹ پر کافی سلسنی مچائی موڈی جی نے جلوائی پریورتن پر بھارت کے بیچاروں کو بھی پرسند ساملی لیکن وہیں پر دوسری طرف پاکستان کے پرائنگ منسٹر بھی واپن تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی میڈیا نے پریجن کیا اور پھر اس بات کو لے کر رویا کہ موڈی جی دوائی سمیلن میں سنٹر میں تھے کسی نے پاکستان کے پردھانمتری سے پوچھا تک نہیں اور انہیں بلکل کونے میں رکھا گیا ایک بہت بڑی کانفرنس دوائی نے کیا کمال کی سمیٹ کر کے دکھائی جس میں 190 سے زیادہ نیشنز اور 140 سے زیادہ لیڈرز اور 70 تاؤزن سے زیادہ ڈیلیگیٹس شامل ہوئے لیکن موڈی چھا گیا ہے COP28 میں سینٹر سٹیج پر جو لیڈر نظر آیا ہے وہ نرندر موڈی تھا بھئی موڈی صاحب ہر طرف چھائے ہوئے نظر آئے ہیں COP28 میں اور COP28 میں پرائم منسٹر کاکر وہاں پر بھی MD IMF سے ہی ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو سب سے پہلے تو ملونی موڈی کی جو سیلفی وائرل ہوئی ہے اس نے انٹرنیٹ کے ریکارڈ بریک کر دیا جو ملونی موڈی کی سیلفی نے بیریرز بریک کی ہیں دونوں کھل کھلاتے ہوئے کہکہ لگاتے ہوئے نظر آئے موڈی صاحب اور پرائم منسٹر آف ایٹلی جورجینا ملونی جو کہ بڑی ہی ایک خوبصورت خاتون ہے اور بڑی پاپلر ہیں تو وہ ان کے ساتھ جب بیٹھی ہوئی نظر آئی ہیں اور اس کے بعد دونوں بہت کہکہ لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں اس کے بعد جورجینا ملونی صاحبہ نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سی او پی میں دو دوست مل گئے دو دوست سی او پی میں یعنی کہ موڈی اور ملونی بہت کیا بات ہے مجھے ایسا لگا کہ وہ نہیں ہوتا کون سا میلہ ہوتا جی کم کا میلہ کم کے میلے میں کوئی دو دوست گم جائیں اور پھر وہ کافی عرصے کے بعد ملے نا تو مجھے دیکھ کر ایسی ہی لگ رہا تھا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ آف یوے ہی ہیں ان کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کے نظر آئے ہیں موڈی صاحب پہلے تو ذرا میں بات کر لوں دو دو ہاتھ میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گروپ فوٹو تھا اس کے اندر ہمارے پرائیم منسٹر کہا تھے مجھے لگا کہ گروپ فوٹو کے وقت کاکر صاحب کہیں پتلی گلی سے نکل گئے ہیں لیکن پھر وہ نظر آگئے اور وہ نظر آئے سب سے اوپر بالکل کورنر میں مطلب کس نے کورنر کیا کاکر صاحب کو اتنی اوپر بالکل آخر میں کنارے پہ جا کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے کہیں کسی مطلب اچھی جگہ پہ کہیں آگے چلیں بیچ میں ہی کھڑے ہو جاتے نظر تو آتے آپ دیکھیں بات یہ کہ کسی بھی لیڈر کو وہاں پر کہیں پر بھی جگہ ملے اس کو کھڑے ہونا پڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ موڈی صاحب کو بیچ و بیچ و وچ کسی طرح جگہ مل گئے میں نوائے دس ہو کاکر صاحب تسی کیوں نہیں لبیوالی جگہ یہ نا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے پرامنسٹر نریندر موڈی صاحب کی سٹریٹیجی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بڑے گرم جوشی سے ملتے ہیں سب کے ساتھ اب جو گروفوٹو ہے اس کے اندر بالکل سینٹر میں بیچ و بیچ جو دو لیڈرز کھڑے ہیں وہ پریزیڈنٹ آف یو اے ای علنایاں جو ہوس تھے اس کے اور اس کے ساتھ جو ہندر اندر موڈی صاحب کھڑے میں نظر آئے ہیں لیکن پھر اپنی دوستیاں بھی تو ہوتی ہیں یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ تعلقات یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ آپ ملتے جھلتے رہتے ہوں آنا جانا رہتا ہو لیکن یو اے ای اور سعودی ارابیا پاکستان کا بھی بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے دبائی کے اندر ابو دبی کے اندر کوپ 28 کے سلسلے میں دنیا کے بہت سارے جو لیڈرز تھے وہ کٹے ہوئے اور پاکستان کے وزیراعظم کےٹے کے پرائم نیسٹر بھی گئے بھارت کے وزیراعظم بھی گئے ہمارے وزیراعظم نے جتنے بھی انٹرویو دیئے وہ یہی کہے کہ لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے والے سمیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں ایک تو بہت زیادہ ان کو یہ کرٹیسائز کیا گیا ہے دوسرا تار ساب ہمارے پرائم نیسٹر کو انہوں نے پوری پکچر کے ایک سائیڈ کونے میں کھڑا کر دیا اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نریندرا موڈی اس وقت گلوبل لیڈر کے طور پر سامنے آیا اور وہ فرنڈ لائن پر کھڑے ہوئے تھے ہوس کے ساتھ اور ہمارا پرائم نیسٹر بلکل جسے کہتے ہیں نا کوئی پوائنٹ تو نہیں بنتا لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ بلکل ڈی ایج کھڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ چیز بتاتی ہے کہ پاکستان کی اس وقت انٹرنیشنل لیول پر یہ پوزیشن ہے وہاں پہ بھی ہمارے وزیراعظم کی کوئی ویلیو نہیں ہے how do you see this climate diplomacy میں ہمارے وزیراعظم تھوڑے بجھے بجھے نظر آئے جبکہ نرینڈرہ موڈی تو فرنٹ پرنٹ پر چھکے کھیل رہے تھے بلکہ اٹیلین پرائم نیسٹر تو سیلفی ہے لے رہی تھی تو وہ بڑا اس وقت انٹرنیشن بنی how do you see this چیما صاحب کاپ 28 کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا موڈی صاحب نے اس میں سپیش دی بلکہ نا صرف انہوں نے سپیش دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2028 میں they want to hoarse the carp لیکن اس میں چیما صاحب موڈی صاحب کے ساتھ کاکر صاحب کا کمپیرزن بنتے نہیں وہ دنیا کی فیث لارجیس اکانوی ہے اور کاکر صاحب مجھے اس طرح لگ رہا کہ وہاں جرسیاں سویٹر لے گئے تھے ہوا میں پانا چلا کہ ہاں پھی وہ پیسے لے گئے میں دو بتایا کہ سب شاپنگ کے جرسیاں سویٹر سنے سیل پر لگے ہوئے تھے كرسمس کی وجہ سے تو انہوں نے کہا میں تو ویسے ہی آیا تھا یہاں پہ وہ پیسے لینے تھے تو پتہ چلا یہاں پہ carp 28 چلو ہو سکتا ہے کوئی فوٹو آپ ہو جائے لیکن افنق کے ساتھ وہ آخری جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے جھنڈے ہی لگ رہے تھے ان کا چہرہ پہچاننا پڑتا ہے کہ بندہ کھڑا ہے وہاں پہ کہ نہیں کھڑا مجھے کسی نے جس طرح آج بطایا کہ پاکستان میں سرکل کر کے بطایا اس میں کاکڑ صاحب کی شکل نہیں پہچانی جا سکتی کہ ایدر اس کاکڑ صاحب ہیں کہ یا کوئی بندہ ویسے ہی کھڑا ہے یا کوئی چھنڈے ہی ہے دیکھیں دنیا آپ کو کیوں آپ کو فرنٹ کھڑا بھی کیوں کریں آپ دنیا کو کوئی پرڈیسپیٹ کر رہے ہیں کسی چیز میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ سوائے رشوت کرپشن کے فراڈ کے توکھے کے ڈبل گیموں کے تیشت گردی کی سیلز میں آپ بنے آپ اس کے لابہ دے بھی کیا رہے ہیں دنیا